بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے ایک باول میں ڈال لیا ہے تو اب میں اس میں باقی سپائسز وغیرہ ایڈ کرتی ہوں اترک اور لیسن کا پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بھری ہوئی جمچ یہ میرے پاس فریز کیا ہوئے تھا اگر آپ فریش ڈال رہے ہیں تو بھی آپ ایک جمچ ہی کافی ہوگا اس میں اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈیٹ جمچ نیمک آپ اپنے حساب سے نیمک ایڈ کیجئے گا ڈیٹ جمچ اس میں جائے گا لال میرز کا پاوڈر ایک پری ہوئی جمچ اس میں جائے گا زیرہ پاوڈر اور آدھا چمچ میں نے اس میں اڈ کی ہے خوشک دھنیا کا پاوڈر اوچھے ایک چمچ میں نے اس میں اڈ کی ہے ایک چمچ سے تھوڑی سی سے آدھا اس میں میں اڈ کی ہے لال میرز کوٹی تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمچ سیر کا اس کے ساتھ اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ میں اس میں اڈ کیا رہی ہوں آپ کوئی بھی اڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا تو تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ سارے پیسیز میں اچھی طرح سے لگ جائے تو یہ دیکھیں مسالہ میں اچھی طرح سے اسے لگا چکی ہوں تو اب اسے اوپر سے کور کر کے دو گھنٹے کے لیے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی میرینیشن کے لیے تو یہ دیکھیں پین کو منیجڈا ہے اچولے پہ اور میں اس میں اڈ کر رہی ہوں گھی تو میں فرس ٹیم گھی یوز کر رہی تھی کوکنگ آئل میرے پاس فیلہ لیویل نہیں تھا تو گھی تھوڑا سا زیادہ میرے سے ڈال گیا تھا تو آپ نے صرف ہاف کپ اس میں گھی اڈ کرنے گھیجہ کوکنگ آئل جو بھی آپ اڈ کر رہے ہیں صرف ہاف کپ آپ نے اس میں اڈ کرنے تو جب گھیجہ آئل مارا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں جو ٹکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ آپ دیکھیں دو گھنٹے مجھے ہو گئے تھے میرینیٹ کیے ہوئے تو ابھی اس کے سارے پیچیز اس میں شامل کرتے ہیں تو یہاں پہ میں سارا ٹکن پین میں شامل کر چکی ہوں اور جو نیٹے اس کا یہ سرکہ اور آئل کا کمبینیشن تھوڑا سا بچ گیا تھا تو وہ میں نے اس میں اڈ کر دیا اسے پھینکیاں گا نہیں اس میں اڈ کر لیجئے گا اسے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو ایک دفعہ ہی سہی لاتے ہیں تاکہ اس کا کلر ایک جیسا آئے اور صحیح طرح سے یہ مکس ہو جائے اور اس کے بعد اسے میڈیم آنچ بھی اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اوپر سے کور کر دیا ہے اور اب بھی اسے اسی طرح کاؤں گی گلنے تک اور آنچ میں نے میڈیم رکھی ہے تو یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے گزر گیا تھا اسے بند کیے ہوئے ادھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور میڈیم آنچ پہ یہ صحیح طرح سے کور رہا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا تب تک یہ چکن بلکل صحیح طرح سے گل جائے گا تو ایک دفعہ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ پھر سے اس کی سائیڈ ویارہ چینڈ ہو جائے اور یہ صحیح طرح سے ہر طرف سے گل جائے تو یہ دیکھیں جناب یہاں پہ اس کا پانی ہشک ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے تو اگر آپ اسے صرف تکے کی طرح کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے تو اب ڈائم آ گیا ہے کہ اسے تھوڑی سی بیچ میں جگہ بنا کے تو اس میں رکھتے ہیں کوائل جسے میں نے دوسرے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ ایلومینیم فوائل کا ایک پیس ہے اگر آپ کے پاس ایلومینیم نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کی چھوٹی سیکٹوری رکھ لیں تو اس میں یہ دیکھیں میں نے کوائلہ رکھا ہے اور چند کترے اس پہ کوکنگ آئل کے میں نے ٹپکائے ہیں تو اب اس اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور فلیم میں نے یہاں بکار دیتی آف تو اسے تب تک کور رکھیں گے جب تک اس کا دھوان در سے بلکل ختم نہیں ہو جائتا تو یہ دیکھیں جناب ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں بڑی اچھی یہاں پہ اس کی مشبوہ آ رہی تھی تو ابھی میں کوئلے کو ہٹا دیتی ہوں اور دکھا ہمارا بلکل تیار ہے دکھا بوٹی تو میں بنا رہی ہوں ملائی دکھا بوٹی تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے میں اس میں ملائی ایڈ کروں گی اور وہ کس طرح سے ایڈ کروں گی آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا تو ابھی دوبارہ سے میں نے فلیم آن کر دی ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ملائی گھر کی ملائی تھی جو دودھ وغیرہ پہ بوائل کرنے کے بعد آتی ہے تو اس میں تھوڑی سی کالی میرچے میں نے شامل کی تھی ٹیسٹ کے لئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹر کی مدد سے یہ ویسکر کی مدد سے میں نے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا تو اب میں اس میں یہ شامل کرتی ہوں اور پھر اسے مکس کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اسے فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو یہ دیکھیں ملائی ہماری اچھی طرح سے مکس ہو گئی تھی اور اب یہاں بھی وہ صحیح طرح سے کوک ہو چکی ہے اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد تو ملائی میں نے اس میں ڈالی تھی گریوی کے لئے اگر آپ صرف تکہ وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ملائی سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اتنا ہی کافی تھا کوائل وغیرہ کدھو آ دینے کے بعد ریڈی تھا تکہ بوٹی ریڈی تھی اسے چٹنی وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ فلیم میں نے کر دی ہے آف اور میں اس میں تھوڑا سا گارنش کے لئے اٹھ کر رہی ہوں ادرک لمبائی میں کٹا ہوا اور تھوڑی سی میں اس میں فریش چلیز شامل کا ریڈ ایک سبز میں رشتی میرے پاس اور ایک ریڈ کلر کی تھی جنہیں باریک باریک کٹ لیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملائی تکہ بوٹی ہماری ریڈی ہے تو کیسے لگی آپ کو میری یہ ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر عزیر ہوں گی انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ xémتر اچھپی ملو firmت P 33 ملو pilمتر پہر عزیر צ ведьمار باریک کٹھار آیاتون جنوال 거죠 آیاتون